رزق اللہ پاک نے دینا ہے آپ نے صرف محنت کرنے ہے جتنا محنت آپ کریں گے اس کا صلح آپ کو ضرور ملے گا اگر آپ ٹیلر ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اور باقی لوگ بھی اگر دیکھیں تو ان کے لئے بھی یہ ویڈیو کام کی ہے اگر آپ اپنا دکان چلا رہے ہیں آپ ماسٹر ہے دکان آپ کے نام پہ چل رہا ہے آپ کے پاس چار پانچ کریگر ہے آپ سوٹ کا کٹنگ کرتے ہیں آپ ان کو حوالہ کر کے وہ سلائی کرتے ہیں اشتری کر کے اور پیک کر دیتے ہیں ایسا ہی ہے اگر ایسا ہے تو ایک معمولی سی کام کے لئے آپ نے اپنے آپ کو پسایا ہوا ہے اور معمولی سے کام یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کٹنگ ہے یہ بہت معمولی سا کام ہے معمولی اس لئے ہے کہ سوٹ کے کٹنگ میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے اور سلائی میں دو ڈھائی گھنٹہ لگتا ہے آپ اس دکان سے اڑ جائیں آپ کا جو سلائی کا کام ہے یہاں پر کریگر لے کریں اور سلائی پر بٹھائیں سوری کٹنگ پر بٹھائیں جس طرح آپ نے سلائی والوں کو بٹھائیں اسی طرح آپ کٹنگ والوں کو بھی اس دکان پر بٹھائیں اے دکان آپ ان کو حوالہ کر دیں اور آپ دکان سے اڑ جائیں آپ نے ان کو کیا دینا ہے داگہ لانا ہے باکمرہ لانا ہے جو بٹن وغیرہ سامان ان کو پورا کرنا ہے اور جو سوٹ بنتے ہیں اس کا انسپیکشن لازمی کرنا ہے کوئی بھی سوٹ بغیر انسپیکشن کا آپ گاہ کو حوالہ مت کریں خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں بعد میں اسری کرنے کے لیے دیکھیں پیک کر کے گاہ کو حوالہ کریں یہ آپ کی پکھی زیمداری ہونی چاہیے تاکہ آپ کا گاہ خراب نہ ہو اور آپ کا گاہ آگے اور بڑھے یہ دکان آپ کا جو ہے نا بالکل سیٹل ہو گیا یعنی آپ کا صرف انسپیکشن کا کام ہے دیکھیں اور ان کو سامان پورا کر دیں یہ آپ کا روز میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگے گا باقی آپ کے پاس دس گھنٹے یا آٹھ گھنٹے یا بارہ گھنٹے فری ہے کوئی کام آپ کا نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح آپ نے اس ایک دکان کو سیٹ کیا لوگوں کو حوالہ کیا وہ کام کر رہے ہیں آپ سامان پورا کر رہے ہیں اور وہ پورا دکان کو چلا رہے ہیں آپ کے تو مزے ہو گئیں لیکن اب کیا کرنا ہے جو میں ڈبل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو رزق ہے وہ بڑھے زیادہ ہو جائیں دو ہزار سے چار ہزار ہو جائے چار ہزار سے آٹھ ہزار ہو جائے اور آٹھ ہزار سے سولہ ہزار ہو جائے اسی طرح جو آپ نے سٹنگ کی ان لوگوں کے لیے چار پانچ کاریگر اور کٹھنگ والا آپ ان کو بھی دے رہے ہیں اور جو بجتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں باکس لے لے تالہ لگائے جو پیسہ آتا ہے ان کو کہے باکس میں ڈالے اور شام کو یا ہفتے بعد باکس کو کولے ان کو ان کا حق دے اور باقی جو پیسے بجتے ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھ لے دکان کا کرایا آپ نے دینا ہے بجتے کے بیل دینا ہے اور کچھ نہیں دینا ہے تو ایک دکان سے آپ دو دکانیں چلائیں اسی طرح دو دکان سے آپ تین دکانیں چلائیں تین دکانوں سے آپ چار دکانیں چلائیں اور آپ دس دکانیں بھی چلا سکتے ہیں جس طرح جنرل سٹور والے ہیں ایک ایک آدمی کے چار پانچ جنرل سٹور چل رہے ہیں ہر شہر میں آپ جا کے دیکھ کریں آپ گجرہ والا دیکھیں آپ راول فنڈی دیکھیں آپ لہور دیکھیں آپ کھرچی دیکھیں آپ پشاور دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک آدمی پانچ پانچ چھے دکانیں چلا رہا ہے صرف جنرل سورنی اور بھی لوگوں نے ہر کام کا برانچز بنائی ہوئے ہیں ہر کام کا تو آپ بھی ایسے اپنے برانچز کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے آمادنی کو کئی گنہ زیادہ آپ بڑھا سکتے ہیں یہ سب کے لیے یہ ویڈیو ہے جو بھی ایسا محنت کرے گا اپنے جو برانچز ہیں وہ بڑھائیں اور نام اپنا چلائیں آپ کے نام سے سارے برانچز چلیں گے اور آپ مزے اور عیش کریں گے کوئی کام آپ نے کرنا نہیں ہے انسپیکشن کرنا ہے اور ان کو مال پورا کر دینا ہے خدا حافظ